ھائی ڈالبالکہ لئے دوستو آپ دوستو کسی ولاگ میں دشہرہ ہے تو سبزہ بہلے آپ سبی کو دشہرہ کی ٹیڑھ ساری شکب کامنا ہے اور آج کی اس لیٹک میں ہم لوگ جانے والے دشہرہ دیکھنے جیسے کہ میں نے کل کی بلوگ میں دکھا تھا آپ کو مطلب سکر تین میں سکر گیارہ میں اور سکر دس میں اور ایک حرشت کا تو ابھی امنا فلاہ تو کہیں نہیں جانے کا پلان ہے فلاہ جا رہے گا فلاہ سکی حرشد ہرشید کے راوڑ کو جلائیں گے اور وہیں دیکھیں گے کیونکہ ہمیں میلا بگرہ کچھ لگا نہیں ہے تو باہر دانے کا بلکل بھی فائدہ بگرہ ہے تو فیلال ہم چلتے ہیں ہرشید کے آپ پر دیکھتے ہیں اس کا راوڑ کیسا ہے مطلب جلانے والے ہیں تو آٹھ سے نو بے جلائیں گے سو ابھی ہم چلتے ہیں فیلال ہمیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہو راوڑ پر تو چلتے ہیں ہرشید اور منیش کے گھر سو گئے اس پیچھے دے سکتے ہیں راوڑ نے بھی جلانے کی تیاری ہو تو میں فڑا فڑ زارو بس نیچے گا دکھاتا ہوں آپ کو راوڑ دلائے ہیں یہ اس کے بتا ہے گسم سے اس کے پedlyچھے میں شبwer رہا تھا وہ ہے ہاتھ میں نہیں لے لگتا ہوں ہے 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 Seit��げ easiest کریں لیکن辦 ہمارا ہے کہ ستے پر ستے کی جیتا اور یہ پوری پبلک پوری گلی کے بچے ہیں اور یہ رامر کے مطلب پر کچھے اڑا دے گا ہے خوشی دیکھ رہا ہے بچے کو کتنی سارے اور اس طرح بیڑ پوری لگی پڑی ہے دیکھنے کے لیے رامر کی کیسے جلا جاتا ہے اور فانیل ہمارا رامر جل چکا ہے اور اس طرح بھی نمتہ پبلک بہت سارے دے سکتے مطلب پیچھے بچے سے لے کر اور بڑے آدمی تک سارے ہیں ادھر منیز دیکھ رہے موجود لے رہے کونے میں بیٹھ کر تو ابھی اور بھی دیکھتے ہیں اور بھی کیا کیا چیزیں ہیں ابھی نا اس طرح بیڑ بھی جانے کا تو نام ہی نہیں ہے بچوں کا پتہ نہیں کب جائیں گے ویسے تو ہوپ فولی جل چکا ہے لیکن پھر بھی سکائز رامر کے فانیل چیتر چیز رہ کر دے گا اور کہتے ہیں آج کے دن ویجے دشمی منایا جاتی ہے کیونکہ آج کے دن ماتا نے مہیسہ سرو کا ود کیا تھا تو اس لئے آج کے دن میں وجہ دشمی کے روپ سے بھی منایا جاتا ہے اور دیکھتے ہیں تو بچوں میں خوشی کتنی ہے ہر شو لاش کتنا بہت ہی پیارا تیوار ہے جس کو کہتا ہے سہرہ کا تیوار ہر شیط کا رامر جلانے کے بعد ہم میں جا رہا ہوں سیدھا سیدھا سیکٹر تین کا جو رامر ہیں تو دیکھتے ہیں ہوپ فولی میں تو لیٹ ہو چکا ہوں جل چکا ہوگا جہاں تک مجھے پتہ ہے کیونکہ ابھی جو وقت ہو رہا ہے نا شام کے ہو رہے ساڑھے ساتھ تو ابھی جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہو ٹرائفک جام سے نکلنے کے بعد میں آج کو سکٹر تیرہ کے جو گراؤنڈ تھا جو میں نے دکھایا تھا آپ کو وہاں پہ آج کو دیکھتے ہیں بیانے لگا رہا پہ رہا ہے پہو ناٹی جی کا اور اس کے اندار کوشتے ہیں راور تو فیلال جل چکا ہے لیکن یہاں پہ میلا بلکل بھی نہیں لگا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامان مل رہے ہیں وہ سچو بھیڑ دے سکتے ہو برابر ہے پتہ نہیں لگا رہا کہ کوویڈ کا ٹائم جلے دیکھیں ماس کے بغیرہ کسی کے پاس نے بلکل بھی اگر میں آپ کو اس طرح کو درشتے دکھاؤ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں راور جلنے کے بعد اس کے لکڑیوں کو گھر پہ لکے جا رہے ہیں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر پہ لکے ہو تو بھوت پریت نہیں آتے کیونکہ راور نا شکتی شالی تھا جان ہی آدمی تھا تو اس لیے نا اس کے جو بھی گھن تھے وہ ہمارے گھر میں آتے تو اس لیے لکے جا رہے ہیں اور اس طرح درشتے دیکھ رہا ہوں کتنا پیارا لائٹنگ بہر بہت پیاری کر رہے تھے یہاں پہ آگے لے کے چلتا ہوں جہاں پہ اسٹیج بغیرہ لگا ہے تو وہاں پہ لے کے چلتے آپ کو تھوڑی سی آگے میں آج چکا ہوں اور یہاں پہ دیکھتا ہے اسٹیج کتنا پیارا بنا رہا ہے مطلب بڑا بنا رکھتا ہے دیکھتا ہے کبھی سوچا ہوں بڑا ساری ڈیکوریشن ایک دن میں کی گئی ہے تو جہاں میں آیا تھا نا پہ پہلے دن تو اس دن تو مطلب کچھ بھی نہیں تھا یہ صرف نووی اور دشویال دن کے آگے کارکرم تو بہت ہی پیارا لگ رہا فوٹوگرافی کی جائے رہی ہے تو اس کے بعد چلیں گے ہم تھوڑی سی آگے میں آپ کو اور لگیں چلتا ہوں سوگز یہاں پہ نا مطلب شور بغیرہ تو بہت ہے تو میں پروپر ویڈیو آپ کو دکھانے پا ہوں گا تو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا سارا پراؤڈ ہے مطلب لوگ بیٹھ کے دیکھنے ہیں بہت ہی مجھے آ رہا ہے ادھر بھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں آواز بغیرہ لگا جا رہی ہے بھارت ماتا کی جائے جائے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے محول بہت پیارا ہے بہت ہی مجھے آ رہا ہے بہت ہی مجھے بہت ہی مجھے آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی تو میں شما چاہوں آپ سبی لوگوں سے لیکن دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا محول ہے بہت ہی پیارا انوارمنٹ ہے تو بہت ہی مطلب لوگ انجوئے کرنا ہے اس پل کو اس مومنٹ ہو سو گائز اس طرف جیسے تھا لوگ نا فوٹوگرافی وغیرہ کر رہے مطلب ایک دوسرے کی فوٹو کچھ رہے ہیں اور یہاں سے مطلب اینٹری تھی جو آنے جانے کا تھا تو میں آگے لے کے چلتا ہوں کچھ بچوں کے اور ٹرائفک دیسے تو جیسا ہم نے بتایا تھا اس روڈ پر سیم ہے بلکل بھی کب نہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا فیسے میں نے دکھا ملے گا بہت ہی تو بہت سار چیزیں میں خوڑی جوڑ چیزیں میں نہیں دکھا پایا اس کے لئے معافی جا رہا ہوں فلال میں جا رہا ہوں گھر کے لئے کچھ سمال لے چو منٹ وغیرہ اور جلیبی وغیرہ لیلتا ہوں بہت ہی کے لئے الگ لینا ہے مجھے اپنے گھر کے لئے الگ جا بھائی جی آئیں گے تو وہاں کے لئے ہم اپنے گرم وغیرہ جلیبی لے گے اور فلال میں جا رہا ہوں بھائی جلیبی لے رہیں کیونکہ ہماری دادی جیبی اپنے دوستوں کے ساتھ بہا ہے فلال میں چلتا ہوں اور لیں گا جلیبی وغیرہ آپ سے ملتے ہیں مارکٹ میں بھیڑ بہت ہے جہاں تک میں دیکھا ہوں جیسے میں نے پیچھے دکھا ہے اتنی بھیڑ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مجھا بالکل بھی نہیں تو میں نے نہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی اتھنی بھیڑ ہوگی لیکن لٹرلی اتھنی بھیڑ ہے بھائی ساب بھائی ساب کرونا ہونے کا چانسے تا فل فل ہے لیکن میں تھا فلال ثوڑی سی ویڈیو شوڑ رہا کر کے اور میں تھا لیٹ ہو گیا رہوان تکھانے میں کیلک ٹھوکا ہے بس تو جلیبی کیسے دے رہے ہو جلیبی کیسے دے رہے ہو دے دو آدھی کلو دے دونا موسیقی جہاں پہ سموسے ہیں تو فلال ہم لے تو سموسہ اور ادھر سے لے رہے جلیبی جو بھائی دیکھ رہے ہوں تل رہے ہوں ساری چیزیں ہیں تو بھائی لے کے چلتے ہیں فٹ آفٹ کر کے ہوں فلال ہم نے لے لے سموسے اور جلیبی ٹھیک ہے اور لینے کے بعد گھر چلتے ہیں بھائی سموسہ کیسا ہے ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے سموسہ تو ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں یہاں نکھائیں گے لیکن ہم کر جا کے سموسہ جلیبی دونوں کھائیں گائیں جی دیکھو یہاں لے کے آج کو کیا کیلا ہے اس میں پھینگر رول چومینس میں آ چکے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کتنا سارا مال ہے تو ہم پانچ جلیب کھانے ہو رہے ہیں ہمارے دادی جی کے بیاد میں پارٹی میں شامل کیا آپ نے کتنی مسکل سے لائے آپ یہ بتانا چاہو گے بیڑے میں لگ کے بیڑے میں لگ کے لائے میں لگ کے سکتا ہے کہ بڑی مسکل سے لے کے لے کے لیکن مال بہت سارا لائے بھی کھاتے ہیں خلال ہم کرنا ہے فرنچ فرائی بہت ساری چیزیں بابا مارے مڑی بائی بھی مارے آج تو بڑی ذرا مارے دادی جی بھی پاپو بہت سان میں بھائی نکال دیکھو ہے جی آج ہی مطلب آدھ کوئی کہ آج سے جلیبی بھی نکل چکے ہاں پر دادی تو کچھ نہیں کھا رہی بابا آج چھوڑیں گے نہیں ہو بابا کہ رات کبارتے دا آج وہ موقع پھر کاملے گا ملے گا ملے ہاں ہاں پھر کھای نید کچھ آج میں کھائی آج میں ملے دا دی آنے اب نامی لی آج آج بھائی یہ رول کھانے کے ہماری ہمارے بوہ جی پھوپا جی مڈی بھائی دادی جی کو انہوں دروہ دیتے میں ہمارے دادی ٹیش کر کے بتاؤ کیا سا ہے اب اس کے بعد ایک اور ڈیش ہے اس کو اپن کر رہے ہیں ہے نا ڈیس کی ہم انبوکسنگ کر رہے ہیں چومین کے انبوکسنگ کرنے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ ساتے ہیں کیا تو سوادیس چومین ہے اب اس کو ہم سب کو باٹیں گے نیک ہی میں ڈالیں گے سب کو باٹیں گے پھر کمپڑ جائے گا یہ ہم نے ڈال دی اس میں دیکھ رہا ہوں کتنا بھر کلایا ہے مڈی نیت پہلی بار اچھا کام کیا ہے جو اس کے لئے اوارڈ اور ریوارڈ اس کو دے گئے یا باٹا جا رہا ہے بابا کو لگ دی دیا گئے بابی اس میں سے بھائی ممی کو لگ دے گئے مات کلاو کل کو بیمار پر جلی بھیا لے لو چٹانی 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 کچھ نہیں لے گی دادی بس کہتی ہو گیا ایس فلال ابھی ہم چلتے کر کیونکہ بھائی آچکے ہم آئے کے ساتھ آئیں گے گھر اور پھر دینڈر بگرہ تو کرنے کا مہنے کیونکہ فلال ابھی جا رہے ہیں ہم آئی ویٹ کر رہے ہیں تو ہم چلتے کر کوئی جب ہرہ رات کے 9 بچ کے 20 منٹ ابھی جب اکت رانہ رات کے 12 بچ کے 12 منٹ اور فیملی کے سارے ممبر سوچ گیا اور تشیرا تھا نگائز تو آج بہت ہی مجھا ہے ہرشت کا دشاہ رہا تھا ہرشت کی محنت اور ایک لڑکا اور ہمانشو کی تو دونوں بچوں کی محنت تھی جنہوں نے ملکے راؤنڈ کھڑا کیا تھا اور اس کا دھیان کر دیا گیا فائنلی سو گائز آسکہ لوگ نے کھانا مگرانا 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 فاسٹ فٹ بہت خواہد میں گھر کا دینے مگرانا کچھ کرنی بایا تو باہر کا فاسٹ فٹ چور میں سپرنگ رول بہت سارے چیزے گھائی سو اس میں رہا بہت پیٹ بھی فولفیل تھا سو گائز اپنے سو لوگ کو یہ پہ کرتا ہوں اہمیں آپ کو لوگ پسند آئیے پسند آتے چھوٹا سا لائک کر دینا چینل پر نہیں دو چینل کو سبسکرائب کر دینا سمیت اپنے نیکٹ فلوگ میں thank you so much for watching love you and bye